پاکستان ہائی کمیشن لندن کے اوپر افغانز کے ایک گروپ نے یہاں پر پتھر بھی پھینکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی بوتلیں پھینکی ہیں یہ مظاہرہ سنڈے کے دن ہوا جس میں جو یہاں پر تقریباً ایک سو سے زائد جو افغان نیشنل سے وہ جمع ہوئے ان کے مختلف مطالبات تھے طالبان کے حوالے سے اور مختلف ان کے اپنے جو افغانستان کے اپنے مسائل چل رہے ہیں لیکن یہاں پر بہت ہی سگنیفکنٹ بات چیز ہے کہ باقاعدہ طور پر پاکستان ہائی کمیشن پر حملہ کیا گیا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پروٹسٹس جمع تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر پانیگ کی بوتلیں پھینکی انہوں نے مختلف اوبجیکٹ پاکستان ہائی کمیشن پر فینکے اور تقریباً پانچ منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا یہ لیکن بہت انٹرسنگ بات چیز ہے کہ یہ آخر کون لوگ تھے جنہوں نے یہ جو اس طرح کے جو ہولیگنیزم کیا اور جو پاکستان ہائی کمیشن پر جو باقاعدہ طور پر اس کو حملہ تصور کیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی ایک ڈپلومیٹک انسیڈنٹ ہے اور اسی طرح سے ہی پاکستان ہائی کمیشن اس کو ٹریٹ کر رہا ہے ہم آپ کو اس میں جو پاکستان ہائی کمیشن کا جو ریسپانس ہے جو سکوٹلینڈ یارڈ کا ریسپانس ہے اور جو آرگنائزرز ہے اس کے ریسپانس کے بارے میں بتائیں گے لیکن سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ پروٹیسٹ آرگنائز کس نے کروایا تھا آپ دیکھیں گے اور بہت ہی حران کن اس میں بات چاہے کہ یہ پروٹیسٹ جو آرگنائزر تھے وہ جو ان کا پیج جو لنک اس سے نظر آیا وہ کلیرلی جو لندن میں جو افغانستان کی ایمبیسی ہے اس سے وہ لنک ہو رہا ہے جو پروٹیسٹ ایک پروٹیسٹ پاکستان ہائی کمیشن کے باہر ہوا اور پھر پروٹیسٹ ہوا جو قطر ایمبیسی ہے قطر ایمبیسی کے باہر بھی اسی گروپ نے پروٹیسٹ آرگنائزز کروایا تھا ان دونوں جو گروپ نے پروٹیسٹ آرگنائز کروایا انہوں نے جو اس وقت طالبان کے حوالے سے اور جو افغانستان کا جو پیس پروسس چل رہا ہے اس کے ساتھ ڈس اگریمنٹ میں اور اس کے مضمت کے لیے انہوں نے یہ مظاہرہ کیا اور جس میں کیونکہ قطر بھی ان جو پیس نیگوسیشن میں شامل ہے پاکستان کا بہت اہم کردار ہے اس پورے کردار کے خلاف یہ مظاہرہ کیا گیا بہت اہم بات چیہ ہے کہ آپ جو سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک فیس بک پیج نظر آیا یہ وہ فیس بک پیج ہے جس نے سب سے پہلے اس مظاہرے کو آرگنائز کرایا مختلف ہیش ٹیکس دیئے کہ ان ہیش ٹیکس کے ذریعے کمپین چلائی جائے آپ دیکھیں گے اس پر کہ اس میں جو ہم نے جو انویسٹیگیٹ کیا یہ جو وطن نامی جو پیج ہے اس کا ایڈریس دیا گیا ہے افغانستان کی جو لنن میں ایمبیسی ہے اس کا کلیرلی اس ایمبیسی کا جو کوینز گیٹ کا ایڈریس ہے وہ دیا گیا ہے ٹیلی فون نمبرز دیا گیا ہے اور کلیرلی یعنی جو آرگنائزرز تھے وہ آپریٹ ہو رہے تھے افغانستان کی ایمبیسی سے اور شاید وہ یہ جاننا چونکہ پیج وہاں سے ہو رہا تھا لوکیشن وہاں سے آ رہی ہے اور ان نے باقیدہ طور پر یہ ایڈریس دیا ہوا ہے کہ یہ افغانستان ایمبیسی سے ہے اس وقت جبکہ ہم اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے اس وقت تک یہ ساری چیزیں ہم نے سکرین شارٹ سیف کیے یہ وہاں سے آئے جب ہم نے آرگنائزرز سے ذکر کیا اور ان سے کہا کہ ہوا کیسے کہ وہ جس پیج سے انہوں نے یہ مظاہرہ آرگنائز کروایا اور ان مظاہرین نے آ کر یہاں پتھر مارے پانی کی بوتلیں پھینکی یہ کیسے ممکن ہوا تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان سے شاید جو آرگنائزرز تھے انہوں نے یہ موقع لینے کی کوشش کی کہ یہ دو ڈیفرنٹ وطن آرگنائزیشنز ہیں لیکن جب ہم نے انہیں کہا کہ یہ وہی وطن آرگنائزیشن ہے جس نے اس پروٹیسٹ کو جس کا چیریٹیبل سٹیٹس ہے اور جس نے یہ پروٹیسٹ آرگنائز کرایا اور باقیدہ طور پر وہ پیج دکھایا جس پیج کی اوپر انہوں نے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا اس پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لیکن یہ ایٹس سلف ایک بہت بڑا ایک یہ واقعہ ہے کہ افغانستان کی ایم ایسی کا پیج یہاں پر یوز ہوتا ہے اور یہاں پر پاکستان کے خلاف بڑا یہ مظاہرہ تھا کافی بڑی تعداد میں افغان نیشنل اس میں شامل تھے اس حوالے سے پاکستان ہائی کمیشن نے اس کو بہت سریس سے لیا اور باقیدہ طور پر رپورٹ یہاں پر جو ڈیپلومیٹک کور ہے سکوٹلینڈ جارٹ کی ان کو بتایا گیا ہے کہ یہاں پر سنڈے کے دن یہ واقعہ پیش آئے جس میں پاکستان کی جو جو پراپیٹی ہے اس کے کریمنل ڈیمیج ہوا ہے چونکہ جو جہاں پر جو پتھر مارے گئے اس سے جو ہائی کمیشن کی جو مختلف کھڑکیاں ہیں اور جو دروازیں ان کے اوپر باقیدہ طور پر ڈیمیج ہوا اور جو پورا ایویڈنس ہے وہ حوالے کر دیا گیا ہے برطانوی حکومت کے پاس اور ان سے مختلف مطالبات بھی ان کے سامنے رکھے گئے لیکن جو خاص طور پر جو افغانستان کی جو ایمبیسی کی جو انوالمنٹ اس میں کلیرلی اسٹیبلش ہو رہی ہے اس کو پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے وہ بہت سریعیس اس حوالے سے دیکھ رہا ہے کہ اس نیچر کے بہت سارے پروٹیسٹ مظاہرے اس سے پہلے یہاں پر ہو چکے ہیں لیکن بڑے مظاہرے تھے جس میں بہت غلط زبان استعمال کی گئے لیکن ان میں کرمینل ڈیمیج نہیں ہوا اب کی بار ڈیفرنس یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر یہاں پر جو جو پتھر پھینکے گئے ہیں پانی کی بوتلیں پھینکی گئی ہیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پولیس نے باقاعدہ طور پر موو کیا پولیس نے یہاں پر گرفتاری تو اس وقت کیوں اس وقت نہیں کی اس لیے کہ جو پروٹیسٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد تھی ہے پاکستان ہائی کمیشن نے باقاعدہ طور پر یہ جو کمپلینٹ ہے یہ ڈپلومیٹک کور کے ذریعے ریز کر دی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے بہت کنسرن فیل کرتا ہے کہ ایک دوسرے ملک کی ایمبیسی نے یہاں پہ آ کر اس طرح کا جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایمبیسی کی انوالمنٹ تھی اب اس پاکستان کا مطالبہ یہاں کی حکومت سے یہ ہے کہ جس طرح انڈین ایمبیسی کے سامنے باقاعدہ طور پر بریکیٹز لگا دیئے گئے تھے لوگوں کو اس سے دور رکھا گیا تھا اسرائیل کی ایمبیسی کے سامنے مختلف مظاہرے ہوئے ہیں اس حوالے سے وہاں پر مختلف اقتماد کیے گئے وہاں پر سیکیورٹی میجز لی گئیں باقاعدہ طور پر اب یہاں پر جو برطانوی حکومت ہے اس سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ یہاں پر اس طرح کا جو وائلنٹ پروٹیسٹ ہونا ایک بہت غلط پریسیڈنٹ سٹ کر رہا ہے لہذا مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی بڑھائی جائے اور جب یہاں پر اگر کی اس طرح کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو اس بات کوئی یقینی بنایا جائے کہ اس پروٹیسٹ کے دوران پاکستان کی ہائی کمیشن کے اوپر اس طرح سے پتھر یا کچھ طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے جو آرگنائزرز ہیں ان سے ہماری بات ہوئی اور ہم نے جب ان کی اٹنشن اس طرف ڈراؤ کی کہ یہاں پر ان کے جو انڈر مینجمنٹ یہ سارا کچھ ہوا تو جو پروٹیسٹ کے آرگنائزرز ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اس مظاہرے میں جو شامل لوگ ہیں انہوں نے پاکستان ہائی کمیشن پر یہ حملہ کیا ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر رگریٹ ہے کہ یہ حملہ ہوا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو اس فقط جو جو وہاں پر پولیس تھی پولیس کو بھی انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے بعض شرپسند انہوں نے یہ کام کیا لیکن مظاہرے جو انہوں نے یہ کہا کہ جو پروٹیسٹ کے انڈ پر یہ سارا واقعہ ہوا پروٹیسٹ کے دوران لارجلے جو پروٹیسٹ تھا وہ پیس فل تھا اور ان کا اب یہ کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے پولیس کے ساتھ کوپریٹ کرنے ہیں اور اگر پولیس فردر ایکشن لے گی تو وہ ان لوگوں کے نام اور جو باقی ایویڈنس ہے وہ پولیس کے دینے کے لیے تیار ہے لیکن اس میں جو بہت ہی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ کے حوالے سے بعض یہاں پر ایسے الیمنٹس اس پروٹیسٹ میں موجود تھے جن کے بارے میں اس فقط جو پاکستان مختلف یہاں پر شکایتیں بھی لگا چکا ہے کہ بعض لوگ جو باقاعدہ طور پر جو جنون جو بعض ایشیوز ہیں پاکستان افغانستان اور جو وہاں کے ان کے بارڈر ایریاز کے ایشیوز سے ان کو بنیاد بنا کر وہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے خلاف ایک جو سٹیٹ کے خلاف بعض جو پروپاگنڈا ہے اس میں انوالڈ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن کے بارے میں یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹورڈز دی انڈ آ کر اس پورے پروٹیسٹ کو باقاعدہ طور پر اس کو وائلنس کی طرف لے گئے یہاں پر جو پولیس ہے اس نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ انہیں پاکستان ہائی کمیشن کی طرف سے انہیں بہت سریس کنسرن رسیب ہوا ہے پولیس کا اب یہ کہنا ہے کہ وہ جو فوٹیج ہے اس فوٹیج کو وہ ریویو کر رہے ہیں اور اس حوالے سے اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جن لوگوں نے یہاں پر پتھر اور بوتلیں پھینکی ان تک پہنچا جائے اور اس کی معاملے کی پوری تحقیقات کی جائے